دوستو بہت بہت سواگر تھے آپ کا ایک پار فیڈ سے آپ کے اپنے ہی چینل کرک پولی پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی آمیتہ بچن صاحب کی سبھی فلموں کے بارے میں ان سبھی فلموں کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بجٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں اور ان چاروں ہی فلموں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے ان سبھی فلموں کے بارے میں اور سب سے پہلے بات کریں گے دوستانہ فلم کی سترہ اکٹوبر سال انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم امیتہ بچن شترگن سنہا زین اتامان پریم چوپڑا اور پران اس فلم میں اہم کرداروں میں نصر آئی تھے فلم کو ڈائرٹ کیا تھا راج خوصلہ نے اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً دو کروڑ سے بھی کم باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے سالے چار کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں تقریباً نو کروڑ روپے کمائی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن کرائیم ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ سابط ہوئی تھی چلی دوستو بات کرتے ہیں رام پل رام فلم کے بارے میں 28 نومبر سال 1980 میری لیز ہوئی تھی یہ فلم اجیت ریکہ زین اتامان اور دھرمیندر اس فلم میں اہم کرداروں میں نصر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا؟ ویجے آنند نے اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً دو کروڑ روپے باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے چار کروڑ پچھتر لاک روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں تقریباً ساڑھے نو کروڑ روپے کمائی تھی اور یہ ایک ایکشن کومیڈی ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ سابط ہوئی تھی چلے دوستو اب بات کرتے ہیں شان فلم کے بارے میں 12 دسمبر سال 1980 میں ریلیس ہوئی تھی یہ فلم امیتہ بچن، ششی کپور، سنیل داد، شترگن سنہا، کلوشن خربندہ، پرپین باوپی اور پندیا گو سوامی اس فلم میں اہم کرداروں میں نصر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا؟ رمیش شپی نے اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً چار کروڑ روپے باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے چار کروڑ پچیس لاک روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کمائی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن، ایڈوینچر، کرائیم فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ایبریج ثابت ہوئی تھی اس فلم کا بجٹ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے فلم باکس آفیس پر ایبریج ہوئی تھی تو چلے دوستو اگلی فلم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہیما مالینی، ششی کپور اور پروین باو بی اس فلم میں اہم کرداروں میں نصار آئے تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا؟ راکیش کمار نے اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً ایک کروڑ اسی لاک روپے باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے صرف ڈیل کروڑ روپے کمائی تھے اور پورے ورڈ میں تقریباً تین کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن، کومیڈی، ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر فلوپ سابیت ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی سال 1980 میں آئی امیتہ بچن صاحب کی فلمیں یہ چاروں ہی فلمیں کی تھی امیتہ بچن صاحب نے آپ کو ان چاروں فلموں میں کون سے فلمیں زیادہ پسند کمنٹ میں ضرور بتائیے گا